دھرم گرنت قرآن شریف کی 26 آیاتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے والے وسیم رزوی کے خلاف پوری دنیا میں مسلم سمودائے کے لوگوں میں اُبال ہے مسلم سماج کے لوگوں نے وسیم رزوی کو کافر بتا کر اس کا مسلم شیعہ سماج سے بہشکار کر دیا ہے وہی بھگوانپور کے کھیڑی شکوہوپور گاؤں میں بھی مسلم سماج کے لوگوں نے وسیم رزوی کا پتلہ لے کر نارے بازی کرتے ہوئے پورے گاؤں میں جوتے کی مالا ڈال کر اس کے پتلے کو آگ کے حوالے کیا انہوں نے کہا کہ وسیم رزوی کی اس ناپاک حرکت سے مسلم سماج کے لوگوں کو گہرا دکھ ہوا ہے یہ انسان مسلم کہلانے کے لائق نہیں ہے مسلم شیعہ دھرمگروں نے بھی اس کا شیعہ سمودائے سے بھار کر اس کو کافر کی شینی ملا دیا ہے انہوں نے کہا کہ قرآن مزید مسلم سماج کا دھرمگرند ہے قرآن مزید کی کسی بھی آیات کو نہیں ہٹایا جا سکتا یہ کیول مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک حرکت کی جا رہی ہے قرآن مزید کے بارے میں غلط افوا فیلانے والے کو کسی بھی صورت میں بکشا نہیں جائے گا اور اس کافر کے خلاف پولس میں تحریر دے کر دھارمگ بھاوناوں کو بڑھکانے کا مقدمہ درج کر آیا جائے گا مرداباد 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 اس کتے کو مرداباد 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 اس کتے کو مرداباد وسیم رضوی مردعباد اس سور کو فاسیدو اس سور کو فاسیدو اس کتے کو فاسیدو وسیم رضوی مردعباد آج وسیم رضوی کا پتلا دہن کیا گیا ہے پتلا دہن اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ وسیم رضوی نے کورٹ میں یعنی کا دائر کی ہے اس نے کہا ہے کہ قرآن صریف کے اندر چھبیس آیتیں ایسی ہیں جن سے آتنگ واض کو بڑاوا ملتا ہے جو کہ بالکل سراثر غلط ہے جبکہ قرآن صریف ایک ایسی کتاب ہے جس سے انسانیت کا پیغام جاتا ہے اور چودہ سو سال تک یہ چل آئے اور ایک نکتے کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اس میں چودہ سال ہوگی قرآن صریف کو اور یہ بات کرتا ہے چھبیس آیتیں بدلنے کی اسی کے چلتے مسلم سماج میں کافی آگروس ہے اور کھیڑی شکوپر گاؤں میں بھاری سنگیہ میں کٹھے ہو کر مسلم سماج کے لوگوں نے اس کا بیروت کیا اور وسیم رجوی کا پتلا دہن کیا یہ ہے کہ وسیم رجوی نے ایک پورٹ میں چھتبیس آیتوں کی قرآن پاک کی چھتبیس آیتوں کی ایک اچھکا دہر کی کہ انہیں بدلا جائے لیکن قرآن شریف میں جو ہے وہ ایک زیر زبر بھی نہیں بدلا جا سکتا ایک نکتہ بھی نہیں بدلا جا سکتا اس لئے اس حرام خور کے خلاف مسلم سماج کے بہت ذمہ دار لوگوں نے اتھلا دہن کیا ہے اور اس حرام خور کو فانسی کی سجاگی مانگ کی موسیقی